دوستو ہر دن ہزاروں لوگ ایکٹر بننے کی چاہت میں ممبئی پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایکٹر بننے کے لیے کتنا اسٹیگل کرنا پڑے گا ایک یا دو پرسینٹ ہی ہوتے ہیں جنہیں فلموں میں کام کرنے کا موقع مل پاتا ہے باقی یوں ہی دردر بھٹکتے رہتے ہیں اور جنہیں فلموں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے انہیں بہت کچھ سین بھی کرنا پڑتا ہے آج بولیوڈ کے اس کالے اور گھنونے سے آپ کا سامنا کرواتے ہیں بتا دے کہ کچھ خوبصورت ابینیتریاں ہی لمبی پاری کھیل پاتی ہیں اور زیادہ تر تو دو یا چار فلموں کے بعد اپنے گھر بیٹھ جاتی ہیں کئی بار فلموں میں کام کرنے کے لیے اپنی خوبصورتی کا بڑا خامیادہ بگتنا پڑتا ہے بتا دے کہ پروڈیوسر ہو یا ڈائریکٹر ہر کوئی انہیں ایک چیز ضرور اوفر کرتا ہے اور وہ ہے ہم بیستر ہونے کا لالش کبھی کبھی بولیوڈ میں نام کمانے کے لیے اس چیز کے لیے ہامی بھی بڑھنی پڑ جاتی ہے بولیوڈ میں اس طرح کی بہت ساری ابینیتریاں ہیں جنہوں نے اس ہمیس طریقہ سامنا کیا ہے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں ہما کوریسی کی اس لسٹ میں ہما کوریسی کا نام پروڈ پر ہے بتا دے کہ ہما کو انورا کشیب کی فلم گینگ خوبصورت سے پہچان بھی ہما کو صرف ان کے جسم کی وجہ سے بولیوڈ میں لے کر آیا گیا تھا کل کی کوچوین جی کئی بار اس چیز کا کھلاسہ کر چکی ہے کہ انہیں ہم بیستر ہونے کا اوفر ملا پہلے وہ اس چیز سے کافی زیادہ ہچ کی جاتی تھی مگر پھر سوچا اس طرح کے اوفر مل رہے ہیں تو وہ ان کا استعمال کیوں نہ کرے اور جب ان کا نام بن جائے گا تو فیلکہ ان سب کو قرارہ جواب دیں گے اور ان ہم بیستر والے سبھی کارناموں سے وہ بلکل الگ ہو جائیں ریچا چڑڑ دھولی پنجابن کے نام سے مسہور ریچا سڈا ویسے تو فلموں میں مکھے ابنیدری بننے کے لیے آئے تھی لیکن ان کا کریئر دیکھ کر ان کو سائیڈ لائن ہی دی جاتی ہے خوبصورتی کا نام پر کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ وہ بولیوڈ میں ہیروین بن سکے مگر ان کی ایکٹنگ دیکھی جائے تو وہ کافی بہترین ہے تو دوستو بولیوڈ کی کالی دنیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیا